جب تمام عزیزوں کی لاشیں آ گئیں جنابِ قاسم کا لاشہ بھی پہنچ گیا جنابِ عباس کے بازو بھی کٹ چکے تو فرزندِ امام حسین جنابِ عدی اکبر شبیحِ رسول بابا کے قریب آئے فرمایا بابا مجھے بھی اجازت دیجئے میں بھی جان نظر کروں امام حسین نے سر سے پاؤں تلق علی اکبر کو دیکھا اور اتنا کہا کہ بیٹا ذرا اس کوخ جلی کے پاس بھی چلے جاؤ جس نے اٹھارہ برس بڑی محنت سے تمہیں پالا ہے جنابِ امی لیلہ اور جنابِ زینب نے علی اکبر کو اجازت دی علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے امام حسین نے آسمان کی طرف مو کر کے کہا خداوندہ گواہ رہنا کہ میں اس قوم کی طرف ایسے نوجوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں تیرے رسول کا مشابہ ہے میں جب بھی رسولِ خدا کی زیارت کا مشتاق ہوتا اسے دیکھ لیا کرتا تھا اکبر گھوڑے سے نیچے آئے اکبر کا دلی برچی سے چھت چکا تھا مگر حسینی طاقت دیکھئے ایک ہاتھ بیٹے کے سینے پر رکھا اور ایک ہاتھ سے برچی پکڑی اور آسمان کی طرف مو کر کے کہا نانا رسول اللہ دادا ابراہیم کو ساتھ لے کر کربلا میں آئیے اور دیکھئے میری آنکھوں پر پٹی نہیں بندی میرا ہاتھ لرز نہیں رہا میرا بدن کانپ نہیں رہا اور میں نے اپنے اسماعیل کے ہاتھ بھی نہیں باندھے ہیں یہ کہہ کر خسین نے برچی کو ہلایا برچی ہلی تو اکبر کا بدن لرز گیا بدن لرزا تو گویا کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا ضعیفی میں جوان بیٹے کا لاشا خسین ابن علی کا حوصلہ تھا اکبر تیرے سینے میں برچی کا اتر جانا اے خونِ علی اصدر میدان قیامت میں اے خونِ علی اصدر میدان قیامت میں شابیر کے چہرے پر شابیر کے چہرے پر جانا آشور کڑھل جانا آسگر کب مر جانا سجاد یہ کہہ دے تھے سجاد یہ کہہ دے تھے موسیقی چھپ 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 گزر جانا آشور کڑھل جانا آشور کب مر جانا آشور کب مر جانا آشور کب مر جانا مانے یہ نسیت کے نننے سے مجھا ہدکو مانے یہ نسیت کے تیروں کے مقابل بھی بے خوف و خطر جانا آشور کٹل جانا ہس گر کب مر جانا دیروں کے مقابل بھی موسیقی موسیقی موسیقی